آئی ایم ایف نے کرس کے لیے انتہائی کڑی شرائط پیش کر دی ہیں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے کرس کے لیے میسا کے معیشت کی سفارش پیش کی ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس آگاہ کیجئے گا کس قسم کی شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے جی پاکستان اور آئی ایم ایف کے دربیان گزشتہ ہفتے سے مذاقعات جاری ہیں لیکن وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس مرتبہ آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ انتہائی سخت اور کڑی شرائط آئی ایم ایف نے پیش کی ہیں اور خاص طور پر یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی عظم استقام ہے اس کی وجہ سے معاشی پالیسیاں متاثر ہو رہی ہیں حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر ایک نساکہ معیشت کریں تاکہ پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں سلسل آ سکے وزارت خزانہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے معیشت اور سیاست کو الگ الگ کرنے کی تجویز پیش کی ہے اور آئی ایم ایف نے اس بات کی یقین دہانی مانگی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ معیشت کے اوپر سیاست نہیں کریں گی آئی ایم ایف نے یہ بات بھی کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اس کے اوپر اس وقت تک لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور آئی ایم ایف اس بات کی گیرنٹی مانگ رہا ہے کہ گرز کے لیے جو بھی شرائط رکھی جائیں گی حکومت اس کے اوپر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی کرائے گی اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا وقاس بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے